آج کر دیں گے تیرا گھر خالی تجھے تیرا ایک کھنڈر مبارک ہاں جی بیٹھا ہے مرے نام ہے آکاز مرے نام ہے راج اور آج ہم لوگ ریاک کر رہا ہے قرائے کے گھر پر اور یہ ویڈیو ہے شیرم کی سکیچ بک کے طرف سے اوریجنل لنک ٹاپ اپ دے ڈسکرپشن میں رہے گا تو لیٹس چیک اٹھا ہے بلا شبہ اپنے گھر کی ملکیت کا مالک ہونا ایک بڑی نعمت ہے اپنے گھر کی اہمیت کیا اس سے پوچھو جو یا تو رینٹ کے گھر میں رہاش وزیر ہے یا تو سرکاری تبادلے اور پوسٹنگ سی وجہ سے ایک طویل اور مسلسل ہجرت کے سلسلے میں ہے لہٰذا آج کی ویڈیو ایسے تمام مہاجرین کے نام آج کی ویڈیو گھر کی شفٹنگ کے نام اسلام علیکم چودری صاحب کیا ہے آپ کے اللہ علیکم اسلام حاجی صاحب کتھ ہے غیبو جی نہ کوئی اتاں نہ پتا خیر ہو گئی بس حاجی صاحب پیمنٹ واسطے فون کتھا سی پتا تھا کوئی بم پھاڑے گا آج کی کچھ نی کچھ نی آپ بولو بس حاجی صاحب میں اگلے مینے دی پہلی جسٹر آنٹ دی کارنر آہ تو مل جائے گی پیمنٹ ابھی اسے کیوں ٹینشن دے رہے ہو آجی گال تو سوڑ لے ہو چاچو آہ بولے میں کڑا سی مہنگائی جڑیا نا بہو ہوت گئی ہے بڑا نیرنٹ آہ پانچ ہزار بدا آگے دیو تاڑی مہربانی آبے پاگل آگل تو نہیں ہو گیا آبے اپنے گھر کی حالت دیکھی ہے سی پے سے ساری دیواروں کا بیڑا گھر کے اس تنجہ کرنے کو پانی نہیں آتا اور اوپر سے آئے دن پلک تارے ویسے شاڑ رہتی ہیں کس بات کے پیسے میں گیا رام نال گل گرو جی پیمنٹ دیڑی ہیں تو بدا آگے دیو نی تے پھر کار خالی کرو تاڑی مہربانی آہ کر دیں گے تیرا گھر خالی تجھے تیرا ایک خندر مبارک آہ جی بیٹا ہے آہ سم بھی سیگورٹی ڈیپالٹ کی پیشے ہیں تیر کو اسی میں سے اگلا کیرائیا کاٹ لیو آگلے میں نے کوئی پیمنٹ ویمنٹ نہیں ملے گی میں نے کہا ابھی سے بتا دوں آنے جنے آج نہیں ہونا اللہ حافظ اللہ حافظ اس نے کہا تھا تجھے ایک دم سے اپنے آپے سے بھار ہونے کو اچھا بالا سکوم سے رہ رہے تھے اب کہاں سے ملے گا نیا مکاں اتنی چلی آوے اس مکاں کا چالیس ہرا کہاں کی شرافت ہے اس سانڈ کا میری کمائی ٹھوس ٹھوس کر برا حال ہو گئے مگر لالاچے کے فنہ ہونے کا نام ہی نہیں لیتی آوے جو گیا اچھا گیا امی بہار کھیلنے جاؤں ہاں ہاں جا اور اپنے دوستوں سے آخری بار ملی ہو کیوں امی یہ ملنا چھوڑے ہم جل cred goes to your bap آوے پیچی ران دل رہی ہے اسلام علیکم علیکم اسلام مکان کی سلسلے میں آیا ہوں کرائے کا ہے تو کوئی دکھا بیٹو ساپ ہنڈا ہنڈا بنگوا ہوں نہیں نہیں بہت شکریہ جی ساپ بولو گیا ریکو آئمینٹ سے بس بھئی نارمل ایار ساپ ستھرا مکانو میلنا ساپ ستھرا ہو حوالار ہو یہی ہے کمرے کتنی چاہیے ہیں تین پیملی کتی بڑی ہے تجھ سے مطلب اے ساپ اسی ساتھ میں دوں میں بچے کتنے لینڈیز کتنی ہے گھر دکھانے کو کھا ہے گھر میں گھسنے کو نہیں ہے مولی صاحب اتصال ناو پڑیٹ کتنا ہے آپ کا بجٹ کو چھوڑ دوں مکان دکھا پہلے 100% کمیشن ہوگا آہ تو پہلے مکان تو نون لے اسے تجھے باتاتا ہوں کچھ نہیں کچھ نہیں مولی صاحب پہلے آپ نے نمبر دے ہو میں پھر باتاتا ہوں آپ کو اسٹیڈی کر کے آپ کو ڈھنکا گھر ملا کی نہیں آپ کو ایسے پوچھ رہی ہے اسے کریانے سے ڈبلوٹی لینے وہ بھیجو آپ کو ٹیم لگتا بھائی مالے کا مکان سے جھگڑنے میں تو نے پانچ منٹ نہیں لگا آپ مجھ پہ ڈالتے ہیں پڑے ہی کب تک کن کرا کے گھروں میں تککے کھاتے پھریں گے ہانا بہدوشوں کی طرح جب تک اپنا گھر نہیں ہو جاتا اس زندگی بھی تو موشکل ہی لگ رہے بڑے میاں مہنگا ہی لگی ہے آہ تو کر رہی ہوں اس لئے سیونگ شروع کی ہے آہ کونسی کتنی ہمیں شبنگ بھی چلتے ہیں ٹینشن نہیں لے ماں نہ بچانا شروع کی ہے وائی پہ پر انویسٹ کرنا شروع کی ہے میوچل فنڈز میں ٹینشن نہ لے آہ بڑے میاں دے گھنی ہو فرادی نہ ہو کتنا اچھے چیز جانچ پر تال کرتا ہوں اے سی سی پی اپرووڈ ہے ٹینشن نہ لے بس تو اپنی بچت پر دیان دے آہ یہ بتا آج کے بجٹ کا کیا ہوا ڈیلر سوات ہوئی آہ ہوئی تھی بات ڈیلر مجھے صحیح نہیں لگا کیوں آہ جیب زاتی سوال پوچھ رہا ہے بجٹ کتنا ہے گھر میں کتنے افراد ہیں میرا دو میٹرے شارٹ ہو گیا دل جا رہا تھے میں بھی پوچھتا ہوں تُو کتنا کما لیتا ہے گھر میں کتنی ہوتے ہیں بجٹ پوچھتے ہیں پھر اس میں سستی چیز دکھا گیا ٹپ مارتے ہیں آہ چھوڑا خیرم گون سا خرید رہے ہیں کیرائے میں گیا ٹپ مارنا ہے آہ تارک بھائی کدھر آئے بھائی میں پہنچ گیا ہوں واتر پمپے یا جی صاحب وہ لڑکا آرہا ہے بس راستے میں بے بی بس پہنچ نہیں آلا ہوں آہ کون لڑکا بھائی میں کسی لڑکے کو نہیں جانتا آجی صاحب تارک بھائی نہیں بھیجا ہے آہ ٹھیک ٹھیک ہے آگیا ہے مرچو آہ آجی صاحب میرے پیچھے پیچھے آجائیں آبے تُو کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے اب وہ مسکر ہے نا چھوڑے کیوں ہر کسی کو چھڑتے رہتے ہیں آہ بھائی کونسا گھر ہے آجی صاحب یہ بھائی ہے آہ بھائی انسانوں کا کم کتوں کا گھر زیادہ لگتے ہیں آہ سر یہ تو ایسی آہ بھائی آہ بھائی کیا کری ہوں کتا ہے وہ ہے تو ہے بھائی آپ ٹینشن نالو یہ ایسی بھاکتے ہیں آہ بھائی چل دکھا دے پھر آپ گھر اندر سے بھی دکھا دے آجی صاحب پانچ منٹ ویڈ کرو آرہے لڑکا چابیاں لے گئے آہ بھائی کیا تم لوگ انہیں تماشا لگا رکھا ہے پچھلے ڈیلر کو کہا اس نے تجھے ویج دی ہے اب تُو نے چابیاں کسی اور سے منگوائی ہے اے ایجنٹس کا یہی سب رہتا ہے جب آجی صاحب آپ پیسہ کرو جب تک آپ کو میں ساتھ والا مکان دکھا دے دوں کون بھائی نواز ڈیلر مکان دکھانا ہے پارٹی کو آہ بھائی پارٹی ایسے بولا ہے متحدہ حاجی مومنٹ کے لوگ آئے ہیں اس گھر میں تو لوگ پہلے سے رہنے ہیں کرایا دار ہے بھائی اگلے مہینے خالی کر دیں گے کرایا کتنا ہے اس کا 35 ڈیوانڈ ہے آہ بھائی بہت مہنگا ہے آہ بھائی پہلے گھر تو دیکھ لو آجائے یہ درائنگ ڈائنگ روم یہ میڈیا وال یہ بہترین علماری یہ لائٹس پھر اگر آپ دنیا کے بارے میں کچھ بدلنا چاہتے تو پھر چاہ بدلتے ہیں کیا بدلتے ہیں یہ بیڈروم ازا بہت ختم کیا جائے ظلم کو بھی ختم کیا جائے یہ ٹیچ باتھروم آہ بھائی سوری مجھے پاست کرنا پڑھ رہا لیکن یہ ایکسپریئنس میں نے کیا ہوا ہے گھر میں رہتے ہیں خود کا گھر ہے تو ایسا گھر رہنا نہیں پڑتا لیکن ہم نے یہ یہ جو شوٹنگ کے لئے پلیس ہے وہ رین پہ لیا ہوا ہے تو وہ ڈھونڈتے وقت ایک گھر پہ گیا تھا ایک بیلڈنگ میں وہاں پر جو جو دکھانا تھا فلیٹ وہ وہ بند تھا تو اس کے باجو والا سیم فلیٹ ہے بلتا ہے ادھر لے کے گئے اور ادھر ادھر رہے ہیں اس کو دیکھ لو اس کو دیکھ لو سیم ہی ہے تو ادھر کوئی رہ رہا تھا آلڈیڈی تو پورا فیملی کتنا آکورڈلی ایسا بیٹھا ہوا تھا کھانا کھا رہے تھے اور یہ لوگ اندر لگے تھے بیڈروم میں سب لے کے جا رہے تھے بیڈروم میں ایسا کپڑے پڑے ہوئے تھے تو یہ دیکھ کے پھر کوئی اس کا یاد آگیا یہ دو تین سال پورا نہیں بات ہے لیکن کتنا پسند آئے گا نہیں ابے تو پاگل آگا لے گیا مولوی صاحب ابے تجھو کچھ شرم ہے بس ان کی بستر میں تیرا گھسنا باقی ہی رہ گیا بہت خراب لگتا ہے اوہ چھوڑو سر آپ یہ بتاو مکان پسند آیا ہے کہ نہیں ابے مکان تھا ہے ہمام پورے گھرے میں شیپے جو لیٹرین کی بدبو دی کوئی اچھی چیز دکھا بھائی یہ کتنا نے مت دکھا سر ایک اور ہے ڈیزائنر ہاؤس وہ آپ کو بالکل پسند آیا گا آہ دکھا دے وہ دکھا دے پر اس میں ایک مسئلہ ہے اس کا کچھن اور باتھروم اٹیج ہے آبے تو آزمائش نالے بھائی کوئی ڈھنکا مکان ہے تو دیکھا نہیں تو چلتا بنا ایک منٹ آہ بابر بھائی وہ چورنگی والے مکان کی چابی ہے آہ ہاں ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے میں لے رہا ہوں ایک پارٹی چوکی دار سے کھے کے کھلوا دے مکان آہ بھائی چلے موڑی صاحب آپ کو ایک اور مکان دکھا اچھا تو اس کا کیا مانگ رہا ہوں آج صاحب اس کا بھی پینتیز ہے آپ کے لئے تیس میں منا لوں گا باقی تھیری پیلیس ون ہے آبے تھیری پیلیس ون کیا ہوتے این مہینے کا ایڈ وانس ایک مہینے کا سیکورٹی ڈیپازیٹ آبے ایڈ وانس کوئی نہیں بس سیکورٹی ڈیپازیٹ ہوگا ایڈ وانس کیوں مولوی صاحب وہ اس لئے نا کہ کئی فیملی پہلے مہینے میں نہ بھاگ جائے آبے میری شکل اور کمبے سے لگتا ہے میں بھاگوں گا اتنا آسان ہے نا پورے ٹپر سمیت گھر پتلنا ہے آبے صاحب وہ بس وہ ایس او پی ہے نا سمجھا کرو آہا آہ ایس او پی توجہ سے بڑا کوئی فوج سمبال لیا ہے نا نہیں صاحب آپ بھاگ جاؤ گے آبے کیا آسیب زیادہ تو نہیں ہے گھر جو بھاگ جاؤں گا جی جی آبے کیا بھول لے آرے نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بیانہ دے دو نہیں تو یہ گھر بھی ہاتھ سے چلا جائے گا دو اور بھی پارٹیز ہیں وہ سنتیس میں مانی ہوئی ہیں آہ تو دے دینا ہونے ہم پہ کیا آسان کر رہی ہے میں کہ تیرا باپ لگتا ہوں ادھر جو مجھے تیسے دن گھر آگے دے تمیزی کر رہے ہو تھا آیا آیا جا تو کرا ماریک سی میٹنگ دو گھر آنا بتاتا ہوں تجھے بس ٹیو کو کیا چاہ جوڑنو اور آچھا ہم فیملی کو بھی وزیٹ آرادو دے بس ٹیک ہو گی سابطا نہ ڈائریکٹ ہو جو پارٹی رہے گا اندر سے دہ کر لے گا ادھر رہیں گے بڑی بھی ایک بار اندر سے دیکھ لے آئے آئے الالاقہ دیکھنے لے آئے دیکھا ہے نی ہی ابھی اسے بڑ بڑ امی جنہ برانی ای ابھی سے اندر سے دیکھ لے ایک کمرا یہ ہے اس میں شچور بھی امی بھائی یہ کمرا میرا بھائی کیا ہو گیا یہ میرا ہے نہیں نہیں میں نے پہلے بولا ہے اور میں پہلے پیدا ہوئی تھی باہ جی میں نے پہلے بولا تھا نا آہا کیا تماشا تم دون انسان منو شرم نہیں آتی تمہیں اس کے عمر دیکھو اپنی عمر دیکھو ایک کمرہ یہ بھی ہے یہ ماشٹر بیٹ ہے یہ میرا آہا ٹھیک ہے یہ تیرا واقعی ابو ماشٹر بیٹ میرا آہا تینوں ماں بیٹا باپ ساتھ رہنگے ایک کمرہ ابو میرا اکیلے کا کمرہ ہوگا نا اپی کیوں تونے شادی کر کے بیوی لانی ہے دی آہا پھر اس نے جوڑ بولا 35 ڈیوانڈ ہے پہلے کہتے ہیں لائن کا پانی آتا ہے وہ تو بعد میں پتہ لگا بھندہ کس بات کے پیسے دینے سے اچھا دیکھ لیں حچی صاحب یار آپ ٹینشن نہیں لو میں کل اس ٹام لے آؤں گا آپ کے پاس اگریمنٹ کرتے ہیں آپ چابی دینا ہم شفٹنگ کر لیں گے ویکنڈ پر آہا حچی صاحب اللہ حافظ آہا یار انڈیا اور پاکستان نہیں ہم شفٹنگ کر لیں گے کہ مجھے چھوڑی کو مو پر چاکیاں ماروں گا کب کر دی یہ شفٹنگ بس اگلی ویڈیو میں تار ہو جائے آہا سیکنڈ پارٹ بھی ہوگا اس کا بے بھائی بند کر ہوا ہم کیا میوزک لگا ہے جب تینجن میں چاہتے ہیں اس ویڈیو میں میں نے جاندکا تھوڑا سا ایکسپریمنٹ کیا ہے اور تھوڑا سا ستوڑی تیلنگ کا سٹائل چینج کیا ہے ملتا ہوں اس ویڈیو یہ دیفنیٹلی ہے تھوڑا دیفرنٹ تھا کیونکہ یہ ایک کنٹینیسٹوری تھا انسیڈ افیسا یوشویل یہ شورٹ پورشنز ہوتا ہے وہ تو ہے سیگمنٹ ہوتا ہے کومیڈی سیگمنٹ بندہ سی بناتا ہے لیکن یہ آلکھ تھا پھر بہت انجابل تھا یہ سچ کونہ تو یہ بہت ہی ریلیٹیبل ہے آپ ساونڈ افیکس پہ بھی دھیان دو جو ساونڈیز ہے وہ بیگراؤنڈ میں دکھایا تھا وہ کتے زیادہ چیڑی آگا آز وہ کتے ہوگا وہ کنٹینیسلی اس نے چالو رکھا تھا بعد میں جو بیلڈن کے اندر بھی تھا تھوڑا بیگراؤنڈ میں چھل رہا تھا لیکن کتنا سوچ سمجھ کے بنایا گیا کتنا ڈیٹیل پر فوکس کیا ہوا ہے تو ایریلی اپریشیٹ ایٹ اور یہ بھی جو بچھوں پر اثر میرا بھی ہو چکا ہے میں جب سکول میں تھا تب شیفٹ ہو گیا تب فائملی شیفٹ ہو گیا تھا دوسرے گھر میں تب تب مجھے پتا ہے کہ سکول چینج ہو گیا پھر نئے فرنڈ بنانے پڑے اور تب تو سب بچھوں کے باست سیل فونس اب نہیں ہوتا تھا موبائل فونس نہیں ہوتے تھے تو پھر ایسا بھی نہیں کہ کچھ کانٹیک میں ختم ختم وہ داری نئے دوست وہ پورانے دوست کیا کر رہے ہیں ابھی کوئی آئیڈیا نہیں ہے تو بچھوں پر بہت اثر پڑتا ہے تو اگر آپ بڑے ہو تو بہت آلگ ہے تو آپ کانٹیک میں سو رہے ہیں مطلب لیکن جب چھوٹے اور چھوڑ کے مطلب ایسا وہ چھوڑ دینا پھر کتنا یہ بہت دفیکلٹ ہے ہاں اس پاس کے ایریا میں کئی ہے تو کوئی تینچن وہ بات بھی ہے تو یہ جو سٹرگلز دیکھا ہے بلکل بھی ریلیٹیب لیل ہے اور پھر بھی فنی بنایا دیکھو یہ سب ایکچھلی بہت پینفل ریلیٹی ہے اس کو اس کو فنی بنانا ایزی کام نہیں ہے تو گوڈ جوب بھائے شیرم کی sketchbook تو پلیز سپورٹ کرو ایسا کوئی ویڈیو بنانے میں مہینے لگ جاتا ہے ایک مہینہ تو لگ جاتا ہوگا اس کو یہ بنانے میں کیونکی وہ تو بات ہے انیمیشن وائس ایکٹنگ ساونڈ افیکس یہ آپ لوگو کو ایسا لگتا ہے کہ ویڈیو جلدی کیوں نہیں آتی اور کیوں تو مہینت لگتی ہے اس نے جتنا افرٹ لیا ہے اس کو اپریشیٹ کرنے کے لئے میں تو کرتا ہو یہ یہ بندہ ویڈیو بہت صحیح بناتا ہے اور اتنے فنی بناتا ہے تو پلیز سپورٹ ہم پلیز سپورٹ اس پانسر وائی پی وائی پی نے ہمیں نہیں پیک کیا لیکن پھر بھی شیرم جو اتنا افرٹ لیتا ہے اس کو سپانسر کیا تو اچھا ہی ہوگا تو اگر پسند آیا تو لائک کر دینا شیئر کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا تو بیل آئیکن دبائی بھی نہ جانا مات ملتے ہیں نیکس ویڈیو لے کر بائی